پچھوڑ تھانا پروباری نے دو پریمیوں کو ایک کیا اور دونوں کی تھانا کیمپس میں کرا دی شادی جانکاری کے انصار راتری گشت کے دوران پولس نے ایک موٹر سائیکل چالک کو پکڑا جس کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی دونوں سے پوچھتاچ کی تو دونوں نے بتایا کہ ہم ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں اور ہمارے پریوار والے ہماری شادی نہیں کرانا چاہتے ہیں تھانا پروباری گبر سنگھ گرجر نے پریوار والوں کو پچھوڑ تھانے بلایا اور ان کو سمجھایا سمجھانے کے بعد لڑکی کے ماتا پتہ مان گئے اور دونوں کی شادی کے لیے سہمتی دے دی تب ہی تھانا پروباری نے دونوں پریمیوں کی شادی تھانا کیمپس میں زلہ پنچے سدہ سے مہندر لودی ایوام تھانی کے سٹاف کی سمکش ایک دوسرے کو جیمالہ ڈلوا کر شادی کرا دی زلہ پنچے سدہ سے مہندر لودی نے ورودو کو آشیرواد دیا اس طرح تھانا پروباری گبر سنگھ گرجر نے دو پریمیوں کو ملایا اور کرائی ان کی شادی سمواتاتا سچین راج بھٹ کی رپورٹ ڈیسولی اچھا آنند آپ دونوں یہاں تھانے میں آپ کی شادی ہوئی ہے یہ کیا ہے پورا معاملہ سر پہلے ہم جو لوگ چھنا دونوں پیار کرتے تھے تو ان کے پتا جی برود کرتے تھے ابھی جو آپ پہ آئے ہیں نا تو یہاں پہ انہوں نے بولا ہم کرا دیں شادی اس لیے تھانے میں سب لوگوں کے سامنے در شادی کر آ رہے ہیں اچھا تو آپ بالک ہیں دونوں نہیں نا ہاں بالک ہیں بالک ہیں تو اپنی مرجی سے ملک پریم بیوائے کیا ہے ہاں اپنی مرجی سے سادھی کر رہے ہیں اچھا تو یہاں تھانہ پرواری دوارہ آپ کو سمجھایا تھا ہاں اب یہاں سمجھایا تھا تھانہ پرواری دونوں نے سادھی کر لی دونوں نے سادھی کر لی سہمتی سے سہمتی سے آپ کے اب سسور بروت تو نہیں کر رہے ہیں نہیں ابھی نہیں کر رہے ہیں اب سہمت ہیں وہ ابھی سہمت ہیں سب سہمت ہیں سب سہمت ہیں سب کی راجی خوشی سے سادھی ہوئی ہاں سب کی راجی خوشی سے ساری پچھوڑ پولیس میں ایک معامل آیا تھا جہاں دو پریومیوں کو پولیس نے سادھی کرائی ہے اور ایک دوسرے کو ملائے آیا ہے کیا کہیں گے یہ کیا راتری میں یہ دو بچہ تھے ایک لڑکی ساتھ میں تھے یہ لوگ جا رہے تھے سسپیکٹ کے روپ میں ان کو رکھا ان کے ماں باپ کو بھلویا گیا تو چونکہ وہ قدو آیا تھا چھت کے رہنے والے تھے ماں باپ تھی تو اس سے سادھی کرنا چاہتی تھی تمہاں آپ کو سب کی سہمتی سے کہیں دھانے پر مالا پہنوا کر کے ان کی ساتھی کرا دی گئے